جب آپ آزان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ اگر کہیں گے میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں عجیب لگتا ہے تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے صلاح کہ صحیح معنی ہے صلاح جس طریقے سے اللہ کی صحیح ترجمہ گوڑ یا خدا نہیں ہے لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گوڑ یا خدا استعمال کرتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گوڑ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے اسی طریقے سے to pray is not the right translation for salah گوڑ ہم ہم موسیقی